ہیلو فرینز ویلکم بیک تو مائی یوٹوپ چینل فرینز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے اپنے داتوں کو بلکل کلین کر سکتے ہیں وائٹ بنا سکتے ہیں اپنے داتوں میں سے پیلے پن کو کالے پن کو کس طریقے سے دور پر سکتے ہیں فرینز کیا آپ کے داتوں میں سڈن درد کی پرابلم ہے آپ کے مومے سے بدبو آتے ہیں دات پیلے ہی ہوتے رہتے ہیں تو آج کا خاص آپ کے لئے ہی ہے اس نسکے کو بہتر کرنے سے آپ کے دات ایک دم وایٹ ہو جائیں گے کلین ہو جائیں گے اور آپ کو اس کو ہفتے میں صرف ایک بار کھنا ہوگا اور اس سے ہی آپ کے داتوں میں وایٹ رہیں گے کلین رہیں گے کہ آپ بلیو نہیں کر پنگی کتنی اچھی ریمیڈی ہے تو بینہ کس در کے اس نسکے کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ سے ایک چھوٹی سک ویسٹ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو میری ویڈیو کو لائک سرور کر دیجئے ساتھ میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریمیڈی کو تو ہم یہاں پر سب سے پہل ایک کلین باؤ لے لیں گے اور یہاں پر فرسٹنگ ڈیڈن ہمیں اٹ کریں گے ہاف ٹیسپون ہالدی یعنی کی ترمریک فرنس جو ہالدی ہوتی ہے وہ ہمارے داتوں میں سے پیلے پن کو دور کرتی ہے داتوں میں سے پیلے پن کو دور کرنے میں بہت حلپ کرتی ہے یہ داتوں میں سے سڑن درد کی پرابلم کو چھٹکیوں میں دور کر دیتی ہے تو آدھا چمچ ہم یہاں پر آدھے چمچ کے قریب ہالدی لے لیں گے آمیہ پر کسٹوری ہالدیاں پر نورمل ہالدی کا یوز کر سکتے ہیں دوسری چیز ہم یہاں پر ایڈ کریں گے بیکنگ سوڑا آدھا چمچ بیکنگ سوڑا ہی فریس بہت اچھا ہوتا ہے داتوں میں درد ہوتا ہے تو اس کے پانے سے ہم کلی کرتا ہے تاکہ داتوں کا درد ٹھیک ہو جائے اور یہ کافی اچھا ہوتا ہے داتوں کے درد کو دور کرنے کے لئے آدھا چمچ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے کوکرہ ٹوئیل یعنی کی ناریل کا تیل آدھا چمچ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے لیمن جیوس یعنی کی نیمبو کارس اور لاسٹ میں آپ یہاں پہ کوئی سا بھی ٹوٹپیسٹ ملا کر اس کو مکس کر لیجئے بس تھوڑا سا ہی آپ کو زیادہ نہیں لینا ہے اب میں ان اچھے سے مکس کر لوں گی تو فریس یہ جو اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اب میں آپ کو بتا دیوں کہ آپ کو اسی کس طریق سے یوز کرنا ہے آپ کو بس اس کو لینا ہے برش کی سائتہ سے یا پھر آپ اپنے فنگر کی سائتہ سے بھی برش کر سکتے ہیں اس سے اور اچھے سے اس سے برش کرنا ہے آپ کو دن میں آپ کو ایک یا دو بار آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن ہفتے میں آپ کو ایک بار کرنا ہے اچھے سے اس سے دات مانجھے اور آپ کی دات اگر موتیوں کی طرح چمکیں گے اس سے دات مانجھنے کے بعد لیکن معنی بہت اچھا ہے اس کا ہے یہ اچھے سے اس سے آپ کو پانچ منٹ تک لگا تار برش کرنا ہے اس کا جب آپ کلی کریں گے آپ کی دات اگر موتیوں کی طرح چمکیں گے آپ کی دات وائٹ ہو جائیں گے بلکل کلین ہو جائیں گے یہ بہت اچھا نس کا ہے آپ اس کو ٹرے کر کے دیکھئے گا میں نے اس کے اندر جو بھی چیجے یوز کی ہو ساری کی ساری نیچر ہوتی ہیں ہمارے داتوں کے لیے تو فرنس اچھی اس ویڈو میں بس اتنا ہی ہے ایہوپ ہے آپ کو اچھی لگی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈو اچھی لگی تو آپ اس ویڈو کو لائک ضرور کر دیجئے اپنے فرنس کے ساتھ اس ویڈو کو ضرور کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اوٹھا سکے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو اس کا حصہ کس طریقہ کا ملا اور سب سے امپورٹن بات کہ آپ نے ابھی تک مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا پھر اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چلی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے پاسی بل آئکن پر بھی پریس کر دیجئے تاکہ میں جب بھی آپ کو اپنے نئے ویڈو اپلوٹ کروں تو آپ کو اس کو نوٹفکیشن ترنت ہی مل جائے تو پیس ہمین کے لئے ویڈو 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 ویڈو